ہیلو دوستو میرا نیم ہے زی ویلکم بیک ٹو مای چینل سب سے پہلے سوری کیونکہ میں کچھ دنوں سے بیزی تھا جس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن آگے سے میں خیال کروں گا تو دوستو آج میں جس مووی کا ریویو کرنے لگا ہوں وہ نیٹ پلکس پر ریلیز ہوئی ہے مووی کا نیم ہے The Platform 2 یہ 2019 میں ریلیز ہونے والی The Platform مووی کا سیکنڈ پارٹ ہے دوستو یہ ایک ترلر مووی ہے اس کی لیند کی بات کی جاتے وہ ہمیں ایک گھنٹہ چالیس منٹ کے آس پاس دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ مووی تم بلکل بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ ساتے کیونکہ اس میں کچھ ایٹیم پاس چینز ہیں جن کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ مووی فیملی کے ساتھ دیکھنی چاہیے بات کریں دوستو اس کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری سیم وہی ہے جو اس کے پہلے پارٹ میں تھی تو جن لوگوں نے اس کے پہلے پارٹ دیکھا ہے ان کو تو پتا ہے اس کی سٹوری کا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں بتا کہ اس کی سٹوری میں ہمیں ایک ورٹیکل جیل دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ہر ایک سیل ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے اور وہاں پر ہر روز ایک پلیٹ فارم اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جس میں کھانا ہوتا ہے لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں لیکن نیچے کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا کھانے کے لیے اور وہ سب ہی کھانے کے لیے ہی لڑتے ہیں اور مووی میں ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے باقی تم مووی دیکھو گی تو تم اس کی سٹوری کو اچھے سے سمجھ سکو گے لیکن دوستو ہم بات کرتے ہیں مووی اچھی ہے یا بری اور یہ مووی تم کو دیکھنے چاہیے یا نہیں بس ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کرنا میرے چینل پر پہلی دفعہ تو اس کو سبسکرائب کر کے جانا تو چلو بینر ایپ جائے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں تم کو یہ بات بتا دوں کہ یہ سیکنڈ پارٹ تو ہے لیکن اس کی جو سٹوری ہے وہ فرسٹ پارٹ سے پہلے کی ہے یعنی یہ مووی ایک پریقویل مووی ہے اس مووی میں تم کو پہلے پارٹ کی سٹوری سے پہلے کی سٹوری دیکھنے کو ملے گی تو اگر تم نے ابھی تک وہ پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو بہتر ہے کہ تم ابھی بھی مت دیکھو اور اس پارٹ کے بعد ہی یعنی پلیٹ فارم 2 کے بعد پلیٹ فارم کو دیکھنا تب تم کو سٹوری تھوڑا سا اچھے سمجھ آئے گی اور اگر دیکھ چکے ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہونے والی اور دوستو اس مووی میں ہم کو پلیٹ فارم 1 سے کئی سارے کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں آلموسٹ سبھی کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہم فرسٹ پارٹ میں دیکھ چکے ہیں آگے دوستو ایکشن کی بات کریں تو ایکشن کے نام پر ہمیں موویوں کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھوڑی بہت لڑائی وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایکشن سے زیادہ مووی کے تھرل کے اوپر فوکس کیا گیا ہے یعنی جس طرح سے وہ سب آپس میں لڑتے ہیں کھانے کے لیے یعنی جس طرح سے وہ سب رہتے ہیں اور جیسے سب کچھ دکھایا گیا ہے مووی میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ہمیں اسے انجوائے کرتے ہیں یعنی ہاں مووی میں تھرل ایکشن سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سٹوری تیلنگ کی بات کریں تو دوستو مووی کی سٹوری وہی ہے جو فرسٹ پارٹ میں تھی اس سے زیادہ مووی میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا مووی کچھ ہمارے سامنے نیا نہیں رکھتی فرسٹ مووی کے حساب سے کہنے کا مقصد ہے کہ تم کو سٹوری میں کچھ بھی نوہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اگر اس کی پیسنگ کی بات کی جائے تو وہ ٹھیک ہے وہ تم کو کہیں سے بھی مووی سلو نہیں لگنے والی تم مووی کو انجوائے کرو گے اور یہ مووی بالکل بھی تم کو بور نہیں کرنے والی جس طرح سے پہلے مووی تھی جو اپنے ساتھ تم کو حکر کر رکھتی ہے یہ مووی بھی وہ کام اچھے سے کرتی ہے پروڈکشن کوالٹی کی بات کرنے تو دوستو بے شکے نیٹفلکس کی مووی ہے اور اس وجہ سے اس مووی بھی پروڈکشن کوالٹی ہمیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ہندی ڈب کی بات کی جاتے دوستو اس کا جو پہلا پارٹ تھا وہ ہمیں صرف سپینش اور انگلیش میں ہی دیکھنے کو ملا تھا لیکن جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ والا یہ ہمیں انگلیش اور چینیز کے ساتھ ساتھ ہندی ڈب میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس کے فرس پارٹ کو بھی ہندی میں ڈب کر دیا گیا ہے پرفارمنس اور کریکٹر ڈیویلیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں دوستو تو پرفارمنس میں دوستو سب ہی اپنا کام اچھے سے کرتے ہیں سب نے اپنے رول کو اچھے سے پلے کیا ہے کریکٹر ڈیویلیٹمنٹ کی بات کریں تو مووی اس جس پر فوکس تو کرتی ہے لیکن وہ اچھے سے نہیں کر پاتی یعنی ہمارا کسی کے ساتھ کچھ بہت زیادہ خاص کنیکشن نہیں بیٹھتا دوستو یہ ایک اچھی مووی ہے جس کو تم دیکھ کر اپنا ایک اچھا خاصا ٹائم پاس کر سکتے ہو اور اگر تم نے اس کا فرس پارٹ دیکھا تھا اور وہ تم کو پسند آیا تھا تو یہ مووی بھی تم کو پسند آئے گی اس کے جتنا ناس ہے ہی لیکن یہ مووی بھی تمہارا ایک اچھا خاصا ٹائم پاس کرا دے گی اور یہ مووی تم کو نیٹپلکس پر سپینش اور انگلیش کے ساتھ ساتھ ہے اور ایک اچھے خاصے ہندی ڈب میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی اسے ایک ساتھ دوستو کرتوں کو میرے بھی اچھی لگے ہیں تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تاکہ آنے والی نیو موویز اور سیریز کا ریوی تم تک ٹائم پر پہنچتا رہے